بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لزی جعالنا من المتمسکین بی ولایت علی بن عبدالی علیہ السلام السلام و سلام علی سید الانبیاء والمرسلین عبدالقاسیم محمد وحل بیتہ تیبین التاہرین الماسومین اما بعد و فقد کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاتمت و بزہت و منی سامین زیوکار ناظرین محترم جیسا کہ تمام اہل اسلام یہ بات جانتے ہیں کہ آج کا دن تین جماعت انسانی کا دن ہے اور آج کا دن منصوب ہے ہمارے پیارے رسول حقید و عالم سرکار تاجدار مدینہ رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی جناب سیدہ مبارکہ رازیہ مرضیہ محدثہ جناب فاتمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ تو آج کی اس ویڈیو میں جناب سیدہ کی شہادت کی حوالے سے مختصراً گفتگو کی جائے گی اور شہادت کی حوالے سے کچھ مختصر واقعات آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے اس سے پہلے کہ میں شہادت کی طرف بڑھوں اس سے پہلے میں اپنے وآمت مسلماء کے تمام افراد سے مخاطب ہو کے چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جتنے بھی اہل اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں جتنے بھی لوگ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں ان کا یہ آئینی طور پر فرض بنتا ہے کہ آج کے دن اس نبی کے کہ جس کی وجہ سے ہم آج مسلمان ہیں جس کی وجہ سے ہم اسلام کے دارہ میں داخل ہیں اس نبی کی بیٹی کے یا جہادت کا دن ہے تو اس نبی کے اس دکھ میں شریک ہو کے ہم کلمہ پڑھنے کا حق ادا کریں اور اس لحاج سے ہم ساری زندگی نماز روزہ حج زکاة کوئی بھی کام کرتے ہیں تو صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں ہمارے پیارے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے ہمیں اپنے نبی کی شفاعت مل جائے تو اس کے لیے اگر ہم دنیاوی مثال بھی لے تو اگر آج دنیا میں ہمارے کسی عزیز کے ساتھ ہمارے کسی رشتہ دار کے ساتھ کسی گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے تو ہم اس کے غم میں شریک ہونے کے لیے جاتے ہیں اور اگر لوگ ان سے پوچھیں کہ یہ لوگ آپ کے دکھ میں کیوں شریک ہوئے ہیں تو وہ آگست ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے غم میں شریک ہونا ہی تھا کیونکہ وہ لوگ ہمارے اپنے تھے تو اس کا مطلب غم میں وہ شریک ہوتے ہیں جو کسی کے اپنے ہوں تو کیا کہنے ہم جو ساری زندگی اس کوشش میں گزار دیتے ہیں کہ ہم میں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے رسول کی شفات مل جائے اگر آج کے دن ہم اپنے نبی کے دکھ میں شریک ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کل بروز شفات رسول خدا کہہ دے کہ یہ لوگ میرے دکھ میں میرے ساتھ شامل تھے لہٰذا یہ میرے اپنے ہیں اور جنہیں رسول اپنا کہہ دے پھر انہیں کوئی چیز بھی جنت پہ جانے سے نہیں روک سکتی لہٰذا تمام مسلمان آج کے دن خوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جناب رسول خدا کو ان کی بیٹی کا پرسہ دے اور ان سے تازیت کریں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے بیٹی کے اس حال میں دنیا سے جانے پر رنجیدہ ہیں غم زدہ ہیں ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں شہادت سیدہ کے حوالے سے جب بھی گفتگو کی جاتی ہے تو سب سے پہلے حق سیدہ بیان کیا جاتا ہے تو پاکستان میں جب سے پاکستان کیام عمل آیات آپ سے لے کر آج تک جب بھی جہاں بھی حق سیدہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو حق سیدہ کی اس تاریخ کے اندر مبلغ آزم قبلہ علامہ مولانا محمد اسماعیل صاحب کا نام سنہری انفاظ سے لکھا جائے گا کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے قبلہ مبلغ آزم نے حق سیدہ پہنچایا ہے اس طرح سے ان کے بعد کوئی بھی آج تک حق سیدہ کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکا اور ہم دعا گو ہیں کہ بحق جہاردہ معصومین آل محمد کا خالق اللہ قبلہ مبلغ آزم مولانا محمد اسماعیل صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے حق سیدہ بیان کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے صاحبانِ گرامی قادری اس دنیا میں کچھ ہستیاں ایسے گزری ہیں جن کا رونا بہت مشہور ہے جن میں پانچ ہستیوں کا ذکر جو ہے وہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے جن میں سب سے پہلے جناب حضرت آدم ہے جو کہ جنت سے نکال جانے کی وجہ سے جنت کے فراق میں اتنا زیادہ روئے اتنا زیادہ روئے کے تاریخ کہتی ہیں کہ ان کے رخصاروں پہ رونے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے اور دوسری ہستی جناب یعقوب علیہ السلام ہے جو اللہ کے نبی ہیں اور اپنے بیٹے جناب یوسف کی جدائی میں اتنا روئے اتنا روئے کے آنکھوں کی بینائی چلے گئی اور تیسرے جناب خود حضرت یوسف علیہ السلام ہے کہ جو پدر بزرگوار کے فراق میں اتنا روئے کہ قید خانے کے قیدی ان کے گریہ سے پریشان ہو گئے تھے اور چوتھی ہستی جناب سیدہ فاطمہ بنت محمد ہیں کہ جو اپنے بابا کی جدائی میں اتنا روئی اتنا روئی کہ اہل مدینہ جو ہیں انہوں نے آپ کے گھر یہ پیغام بھیجا کہ آپ کے رونے کی وجہ سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے لہٰذا آپ یا دن کے وقت روئیں یا رات کے وقت روئیں اپنے رونے کا ایک وقت مقرر کر لیں یہ ہے رسول کی امت جس نے رسول کی بیٹی کو بھی اپنے باپ پہ کھل کے رونے نہیں دیا اور پانچویں جناب سیدہ ساجدین امام زین العابدین علیہ السلام ہے کہ جو کربلا کے واقعے کے بعد ساری زندگی روتے رہے اور اتنا روئے کہ اگر میرے امام کے سامنے پانی لیا جاتا تو میرا امام رونا شروع کر دیتے مولا بازار میں جاتے تو مولا رونا شروع کر دیتے مولا کے سامنے کسی جانور کو سیبہ گیا جاتا تو میرا مولا کربلا کو یاد کر کے رونے لگ جاتے عبالی شیخ مفید میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ روایت کی گئی ہے کہ جب سرکار رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ کی زندگی کا آخری وقت قریب آیا تو سرکار اتنا روئے اتنا روئے کہ سرکار کی ریش مبارک جو ہے وہ آنسوں اسے تر ہو گئی تو جب رسالت محاو سے گریے کا سواب دریافت کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ میں اپنے بعد اپنی ذریعت پر ہونے والے ظلموں کی وجہ سے گریہ کنا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد میری ذریعت کے ساتھ کیا کیا ظلم اٹھائے جائیں گے اور ان پر کون کون سے مسائب آنے والے ہیں لہذا یہ بات سن کے جناب سیدہ کھونین جناب فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ بھی رونے لگی تو سرکار رسالت محاب نے جناب سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو فرمایا کہ بیٹا آپ میرے سامنے نہ روئے کیونکہ میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا ازدارو اس وقت جناب آلیہ نے فرمایا بابا میں اپنی مسئیبتوں پہ نہیں رو رہی بلکہ آپ کے جدائی کے غم میں رو رہی ہوں ازدارو وہ رسول کہ جو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ہوئے روتا برداشت نہیں کر سکتا اللہ جانے وہ اس وقت ہمارے رسول پہ کیا گزری ہوگی کہ جب حسن اور حسین جیسے شہزادوں نے جا کے قبر نبی پہ جا کے کہا تھا کہ نانا ہماری ماں بہت زخمی ہے تو جب سیدہ نے فرمایا کہ بابا میں آپ کی جدائی کے غم میں گریہ کنا ہوں تو جناب رسالت امام نے فرمایا کہ بیٹا میں تمہیں ایک بشارت دیتا ہوں اور وہ خوشکبری یہ ہے کہ تم بہت جلد میرے ساتھ آ کے ملوگی کیونکہ میری اہلِ بیعت میں سے جو سب سے پہلے مجھے آ کے ملے گا وہ تم ہی ہو تو اہلِ اسلام آپ دیکھئے کہ رسول اپنی بیٹی سے کس قدر محبت اور پیار کرتے ہیں کہ رسول اپنی بیٹی کو اپنے سامنے روتا ہوا برداشت نہیں کر سکے مسلمانوں جو رسول اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا اس کے غربت دیکھنی ہو تو آج مدینہ جا کے دیکھئے کہ آج بھی امت نے اس بیبی کے ساتھ کیا سلوک رواں رکھا ہوا ہے معزز سامین و ناظرین ہمارے علاقے میں ہمارے پاکستان میں ہمارے پنجاب سے اگر کوئی حجاج اکرام حج کرنے کے لئے مکہ تشریف لے کے جاتے ہیں یا عمرہ کرنے کے لئے مکہ و مدینہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ پھر مکہ سے مدینہ جناب رسالت ماب کی قبر مبارک کی زیارت کے لئے تشریف لے کے جاتے ہیں اور وہ وہاں پھر رسول کا شہر مدینہ دیکھتے ہیں تو پھر وہ واپس آ کے یہاں اپنے محلے والوں کو اپنے رشتہ داروں کو وہاں کی باتیں بتاتے ہیں تو وہ باتیں بتاتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ مکہ کا شہر بڑا خوبصورت ہے اللہ نے اپنا گھر بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے لیکن مکہ کے بعد جب ہم مدینہ تشریف لے کے گئے تو ہمارے نبی کے روزہ بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے وہاں بہت ہی بڑے بڑے سہن ہیں وہاں پر بہت ہی اجالہ ہے اور حجاج اکرام عمرہ کر کے آنے والے لوگ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ مدینہ میں اتنا اجالہ ہے مدینہ کی روشنیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر رات کے وقت آپ مدینہ کی کسی سڑک پر نکل جائیں تو آپ کو کسی بھی گاڑی کی لائٹ آن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ وہاں پر اتنی لائٹیں لگی ہوئی ہیں وہاں پر سڑکوں پر اتنی روشنیاں ہیں کہ ہمیں کسی بھی طرح کی اپنی طرف سے کوئی لائٹ چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو آج بھی رسول کے مدینے میں اتنا اجالہ ہے اتنی روشنیاں ہیں لیکن اس کے باوجود اندیرہ ہے حسین کی ماں کی قبر پہ حسن کی ماں کی قبر پہ چراغ جلانے والا بھی مسلمانوں کوئی نہیں یہ سلوک ہے تمہارا اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ شہزادی کونین کہ جب شہادت کا وقت قریب آیا تو جناب شہزادی کونین نے مولا امیر المومنین حضرت علیہ بن عبی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور انہیں چند وسیعتیں فرمائی اور ان وسیعتوں میں جناب سیدہ نے فرمایا کہ یا علی میری میت کو آپ ایک تابوت میں پردے کے ساتھ اٹھائیے گا اتنا پردہ پیارا تھا علیہ کو کہ اپنی میت کو بھی تابوت کے اندر اٹھوایا جو ہماری خواتین جو ہماری ماں بہنیں جناب سیدہ کو ماننے والی ہیں پھر ان کے لیے پردہ کرنا لازم ہے واجب ہے اور پھر فرمایا یا علی میری یہ بھی وسیعت ہے کہ میرے جنازے میں وہ لوگ شامل نہ ہوں جنہوں نے مجھے دنیا میں میرے بابا کے جانے کے بعد ستایا ہے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیے ہیں جنہوں نے میرا حق چھینا ہے اور پھر فرمایا کہ یا علی میری اگلی وسیعت یہ ہے کہ مجھے رات کی تاریخی میں دفن کیجئے گا جب یہ لوگ سو جائیں تو مجھے تب دفن کیجئے گا تو سرکار امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے جناب سیدہ کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے جناب سیدہ کی میت کو ایک تابوت میں اٹھایا اور اس سے پہلے کوئی بھی میت اس طرح سے تابوت میں نہیں اٹھایا گیا تھا اور جناب سیدہ کو آدھی ہاتھ کے وقت دفنیا گیا اور دفنانے کے بعد جناب امیر المومنین جناب سیدہ کی قبر کے ساتھ سات یا چالیس قبریں اور بھی بنا ڈالیں تاکہ اصل قبر کو ڈھونڈنا مشکل ہو جائے اور ان سات اور چالیس قبریں بنانے کی وجہ کیا ہے تو مسلمانوں یہ وجہ آپ خود ڈھونڈے کہ علی بادشاہ نے آخر کیوں اتنی قبریں بنائی اتنی قبریں بنانے سے ہمیں ایک ہی بات کا پتہ چلتا ہے کہ علی بادشاہ نے رسول کی اکلوتی بیٹی کو دفنایا نہیں ہے بلکہ چھپایا ہے جناب سیدہ کو دفنانے کے بعد جناب سیدہ کی تدفین سفارگ ہونے کے بعد روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب امیر المومنین فوراں رسول خدا کی قبر اتحر پہ تشریف لے کے آئے اور جناب رسول خدا سے مخاطب ہوگے فرمایا یا رسول اللہ آن قریب آپ سے آپ کی بیٹی اپنے حالات پیان کریں گی اور وہ آپ کو بتائیں گی کہ آپ کے بعد ان پر دنیا میں کیا کیا ظلم و ستم ڈائے گئے ہیں یا رسول اللہ اب آپ اپنی بیٹی سے خود ان کا حال دریافت کیجئے گا کیونکہ ان کے اوپر بہت سے ایسے ظلم ہوئے کہ جو دنیا میں وہ کسی اور سے بیان نہیں کر سکی اور وہ اب آپ سے وہ ظلم بیان کرے گی یہ کہنے کے بعد جناب علی مرتضی جناب رسول خدا کی قبر اتحر سے اجازت لے کے واپس اپنے خر تشریف لے گئے اور جتنے بھی لوگ آج اپنے رسول کے اس دکھ میں شریک ہیں اپنے رسول کی بیٹی کی شہادت کے وجہ سے غم زیادہ ہیں عزائے سیدہ برپا کی ہوئے ہیں مجالس میں ہیں جلوسوں میں ہیں میرا مالک اللہ انہیں اپنی حفاظت میں رکھے اور آخر میں آپ لوگوں سے پھر یہ کہوں گا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل بھی سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ یہ پیغام باقی لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سے ایڈازت چاہوں گا کہ خالی کے باری تعالیٰ اپنے رسول کے دکھ میں شریک ہونے والے ان اومتیوں کو ہمیشہ حق بولنے حق سمجھنے اور حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے خالی کے باری تعالیٰ آپ تمام کو صحت و سلامتی کے ساتھ صدا عباد و شاد رکھے اپنے دعاوں میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا اللہ حافظ علی محافظ